اسلام علیکم ناظرین پروگرام اپینین و تعلی قاضی میں بالکار آوائیں یاسر احمد 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 کے سٹوڈیو میں جوائن کن تھا سینئر تجزیاکار علی قاضی صاحب ویلکم علی صاحب تینکیو یاسر علی صاحب تھوڑی دیر پہ رہاں جا کوئا ہوئے خبر آئی تب بھئی فواد چودری صاحب عصد عمر صاحب آئیں شاہم احمد قریشی فرام منسٹر صاحب نیسائنے کے بیسا ملاقات بھی تھی آئیرن جی انہیں جو ہیو چوانا آتا بھئی آنے سیٹلمنٹ تھی چکوا آ فواد چودری صاحب جو چوانا زراین جے صاحب دا خبر پہ آتا بھئی سیٹلمنٹ تھی چکوا آ جے که بھی پولٹیکل اسکرمیشز ہویا ہوئے پانچ جہادتا ہی محدود تھی بھی تا پڑا یہ ریپل ایفیکٹ تا سا کے جکوا آو کل خان انہیں جا آثارات نظر اچند دا بیا فیاد صاحب فواد چودری خان ریزینیشن جے دیمانڈ کری شدی پانچ جہادتا ہی پالیا منٹرین جے کے پی ٹی آ جے پانچ جے کل اسیبلی اجلاس میں موجود ہویا انہیں بھی دادو پی ٹی آ کے تقیت کی تا پیرہ تا سا کے وزاران سا وزیرن سا مرنوں پوندو چلو پولٹیکل موم کلاس تو ہویا پر ہانے تا چہیی بروکرینٹ انسان رابطو کرو دو اس وقت کو فواد چودری صاحب جے کلو کے انٹرویو کھا پو ظاہر ہے ہنے میں چھا تھا نو یہی تھا نو ہوتا پہ ہنے کی دڑکاریں نا ہوندہ آئیں ہنے کھا پو یو ہی تھے ہوندہ تو بٹھی کہا اندرو نہیں گا لیوں میڈیا میں ہونے نکلے پر جکو فواد چودری جے انٹرویو جے کرے جکو ڈیمیج تھے نو ہوں جکو نقصان تھے نو ہوں پی ٹی آ سرکار کے وہ تو تھے ہوں آئیں فیاضر حسن چوہان دیکھو آئے وہ جکو پنجاب جو انفرمیشن جو وزیر آئے جہیں فواد چودری جے اسطیفہ جو مطالبوں پہ آئے میں ہوں ہوں ہر کو جانے تو تے عمران خان صاحب جو تمہا پانچ زاتی طرح ہو تو انہوں پارا مطالبوں سو ہاں ل امران خان صاحب جے دل تا یہ گاہل فواد چودری جی لہن دی کون پر وقت جی تقازہ ہے فلال دیتہ تفہرے واہ آئیں جے کا گال ہوں اسو نے اگر فواد چودری صاحب تجزیوب بکے ہو تو مانا ہوں ایمانداری صاحب یہ ہی سمجھے تو نے جے کل چو ہی لیا مانا تجزیو چھایے کورتے با دھلوں دو آجا تجزیو تے انیا ویتر مانو ودھی کوشش کن دو آئے تے پانجی دانس آہر ہوں صحیح ایمانداری سا کرے تے فواد چودری ایمانداری سا یہ سمجھے دو تے امران خان سا گرد رہنے جو سبب ہی آئے تے بیوکے وات کو نے یا جکو کجھن کل وری بر جائیوں نہ تھا جکو کجھن کل کل ہے سونسا جکو نقصان چھنو ہوتھی ہو آئے یہ شئیو انیا تہاں کے وقفی وقفیسان تین دے نظر بین دیو پر ٹائم لائن دی خبر خدا کے تے کیے تین دو آئے پو جی مقلب گزارش کئی پہ تے کرے کرے مووز ٹھان دیوان پو ہنے جا کاؤنٹر مووز تین دائن کرے کرے صرف حکومت کے پریشر میں آئنے لائے کچھ شئیو کبیوان پو وری جڑے حکومت کو گل ہوں مختلف حلکن جیو منی اٹھن دیوان پو وہ مووز یہ جکے کا کوشش ہون دیا کل ہے اسے جو کل فواد چودری یہو امنان خان جی دل دام کو لہن دو آئیں جکو ہنسا ڈاڑو ایک رو جکو نقصان پوچڑوں ہو وہ بو سرکار کے پوتو آ لیکن یوں کھوڑ ساری شئیویں ہی آتھن پی اون ہے ہی کھے مکھے بھی خوش بہمین ہوئی نا کہ بیکے ہن دی تو بھائی کو ہکڑے نہیں بھائی میں کچھ تھی ہوئی دو یہ سب مہرا فٹ پی آتھن ہے ایک رو محول جڑے بھی ہو اختر مہنگل جی ونیڑ سا چھا کو حکومت ڈای پہی چھا لیکن تا دی سو تو جی کا باپ پارٹی آئے بلوستان عوامی پارٹی جی کا ہے جی حکومت جی ہم چھانا لو جی چیفنس جی ہم کمال صاحب انہوں نے جی جی کا پارٹی آئے بلوستان جی باپ انہوں نے بھی چھوئے آئے تھے ان یا سا فیصلہ نہ کھا ہوا حکومت کا دھار سے یعنی جی آم کمال صاحب بھو چیفنس جی بلوستان بھو یہ نہ ہی چھو تو ہوں ارادوں نہ تھا رکھان چندہ ساں نے تحفظات ہیں وفاقی کونسا پر فلالہ ساں وفاق میں اتحاد ٹورن جو فیصلہ نہ ہی کیو سو شے ہوں اکھلے آہستہ آہستہ اکھلے 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 جی نی موچھو تے مہرا صحیح جائیں تے پوزیشن تھن پیا پر حالہ تھی ہیار پیدیسو نا تہاں کھے یہ سبنی کا والو چیلنج افکوس ہی جی کو وائرس آہے پر وائرس کھے تے اسی چھاکرے ساگون دا لوگ ڈاؤن سمارٹ لوگ ڈاؤن ہے ہی سب آجائی گالی ہوئے یہ تو تھن پیو اصل مسئلہ یہ آہے تو ہن وائرس جے کرے جہ کا معاشی صورتی آہی ملک جی نہیں بیٹھی آہے جہ کا ہن کرونا کا آگوہ تمام بری حالت میں آسانی معیشت ہوئی ہوا ہے جہ کو بہتر ہن کرونا آچھی سوڑوں کو آہے آسانی معیشت کے یہ اکھلے اکھلے چیلنج آہے ہن میں ہتھ کے روے جائے آہیں یہ جہ کو کریں پنجہ آزار ڈالر ورلڈ بینک کریں پنجہ آزار ڈالر پنجہ لکھ ڈالر آئی ایم ایف ہی دین پہ آہ تو کچھ سا پٹیوں پہ آہ نہ تا آسانی معیشت کا پلکل ہکٹی آگ میں ہی جہ کو احساب آہیں ڈاکیومنٹڈ سوسائیٹی ہیں ٹیکس ریکاوری جہ نالے تھے جہ کو کچھ عمران خان صاحب جہ حکومت شروع کئے ہو ہن مرک و ملک جی اکانومی ویہرے چھلی مطہ وری سونے تو سوہاگا تھیو آہی کرونا کوویڈ نائنٹین سو میشہ تا سانجی کر تمام ورہو چیلنجا انڈیا بارڈر تیہلی سیچویشن تا ہی ایتری ہونا ہے لیکن بہرہا ہاں ڈیپلومیٹک فرنٹ تیہا رہ سو تا انہی ملکن انڈیا انڈیا اور پاکستان آدھ رہی شروعات انڈیا کا ہیا تا پانجہ ادھ سفارتی ہم لو ہائی کمیشن ماں واپس گھرائے وارتو ہیں پاکستان واپس گھرائے وارتو ہیں سو مطلب یہ آیا تا انڈیا بھو ہکلے ہوتا سما بندی کرے پیو دھل بدھے پیو جکو یا خدشوں پہ رہی ہی ہو پاکستان میں تو وہ جکو چائنہ ہونن سا جھٹکائی یا ہونن جی فوج سا جکو بھتیو آہ جو بورڈر تے تو وہ ہاں خود کا پھیکائی تھی آہ موڈی کے موڈی سرکار کے جکو شدید ہوں جو سیاسی نقصان پہتو آہ تا بھئی اللہ ایتری ڈگی چھوڑی چھاتی یا رو پرائم منسٹر موڈی جے کو آہے ان جی فوجیان سا جھٹکائی یا چاہے نا تا انڈیا پھکائی گند رائے لیکن کچھ نا کچھ ایڈونچرزم پاکستان میں کرے سکے تو سو آسان جی بورڈر تے بھی سچویشن آہے آسان جی میشت جی بھی سورتے آلاہے آئی بکول فواد چودری کو آپشن بنا ہے آئی صرف بکول فواد چودری نہ ہے ہی فیکٹ باہ ہے ہنسری سچویشن میں یہ نہ ہے کہ امران خان حکومت پر سبانے حلی وین دی یا چھ مہین ان کا پروبہ ضرور وین دی ایکنی مووز تھے ہن تھی وہاں سانے ملک میں آئیں تانیسو تو ہن جی آنیا ہی سا جو محول جوڑے پیو بے پاس نیب جکو آئے ہو بے ایکٹیو آئے خواجہ آسف کے نوٹس موک لے چلیو تھا بہی کلو موساما آسف علی زدواری صاحب آسف علی صاحب کہتے ہیں آدالت ماں تھے پیو پہ ہی نیب ایکٹیو تھے پیو ایم کیوں میں ایکٹیو تھے پیو انتے ہیں سبانے دے گال ہے ہی سا جو محول جڑے پیو ہن محول جو نتیجو کتے ہیں بھی ہے تو امران خان وری پانجا ہاؤس ان آرڈر آنے وٹھے تو پانجا گھر ٹھیک ترتیب میں کرے وٹھے تو پانجا معاملات وری مستحقم کرے ونے تو یہ دیسو لیکن کار کردگی آونے سرے تو امران حکومت کو رکھارے سکن دو بٹے مہینے میں چھا بین سالن میں آرے کم کم کن دو بچہ تھی ٹھیک ہاں صاحب کامران علی جتوئی شکار پورما جی جتوئی صاحب چھا چھا چھوانے چاہی دا چھا سوالہ کال راب تھی صاحب کار کردگی جی کی گلا لے بی امران خان جا کوہ وہ opposition کے جا نیب جا کیسزن ہے ہو تو امران خان یہ چھوانے چاہے تو بار بار تو بھئی آسا ہی کار کر دے گی تے آسا ہی سٹیپ کھڑوں گا جے انہوں نے اسد عمر کے جنے ہٹائے ہو تو انہوں نے یہی چھے ہو تو بھئی کار کر دے گی تے اسا انہوں نے جے کو آٹھائے ہوئے ہوئے ہوئا بریانے پر اگر جے ہیں انکشافات اگر سچ بنیا ہوئے ہیں تو بھو تا کار کر دے گی جے گال رہی کونن پھو تا ہی پانچھا ہی شاہ ساتھا جے کا حالے پہ انتے ہی سریا تو بھئی شاہ محمد قریشی جے کو آہو جانگیر ترین کے دا مانا شگر کمیشن بھی جے کھائے ہوئے ہیں نہیں کہ رہے ٹھائی بھئی تو جانگیر ترین کے سائٹ دیکھے ہوئے ہیں جیسے انکشاف کے ڑھو کہو فواد چودری سوائے ہکڑی گال جے تا پرائم منسٹر عمران خان چاہے تھو تا سامت پنچھے مہین آئین یعنی ایت تائیں ٹائم آئے انکھا پوش شہیوں و سال یہ ہتھنمہ نکری میں جیو یہ انکشاف ہو تو فواد چودری کوٹ ان کوٹ عمران خان کے پرائم منسٹر کے جو حوالوں نے یہ گال کے یہ انکشاف شام عمود قریشی جہانگیر ترین جی جھڑے جی کے خبر نہ ہے یہ گال ہر کے کے خبر ہوئی تھا اسد عمر کے ہٹرائن میں جہانگیر ترین صاحب جو بڑھو کردار رہے ہوا یہ لابیز گروپس تھے عالم اشکار گال آئے پی ٹی آئے میں تو انہوں میں فواد چودری باقی تھے کہیں تجزیہ لیکن تاریس ہو تو پولیٹیکل گارمنٹا جہاں گال فواد چودری بھی کہیں بے آئین بیاب سبکن تھا تو بھائی پولیٹیکل گارمنٹا ہے یعنی کہ تہاں بیروکریٹک یا ٹیکنوکریٹ جے انداز میں نتحال آئے سو اسد عمر بھو بیسیکلی کو پولیٹیشن دنیا ہے ٹیکنوکریٹا ٹیکا نا لیکن چلو ان کو جارسو شاست کئی ہاں ہی جہ کو چود طرف پانجے بیروکریٹس یا ٹیکنوکریٹس ویہرے شدی آئے نمیران خان صاحب تب وہ جو کو فلور آف تا ہاؤس تے خود پی ٹی آئے وارا رڑیو کرنے شروع کرنے پیاتا سانے کم نہ پیاتے سو ہکڑو دفو تو چلو کڑھے بینالے میں پنجاب ماہب سن ماہب پی ٹی آئے تی آئے نے ایمینے کے ووٹ ملی ہو یا ایم پی اے کے ملی ہو ایم پی اے تو فلال نہیں سن میں تو ظاہر ہے ہکڑی حکومت میں کونن پر ایمینے کے ملی ہو مثال کتاب ہان چھا بے بھیرے بھو چندو تا نظریتیں تے کم کرے رہاں سی تاہاں جو نکو پٹواری جو مسلو حل کے ہو سی نکو پولیس جو حل کے ہو سی نکو جاوب دی نہیں سی نکو جو کو ذاتی کم کرے رہنے ہو سی چھو نا اوہ تے امران خان صاحب جو کو اکڑو اصولند خان سوا سیاست نتھو کرانے چاہے تا بھائی مانو تے بدل کونن مانو تے بدل کونن پر آم مانو لائے آم مانو لائے اگر سبھانے election تھی انے تاہی پی ٹائی جو امینے میں کیڑھے نالے دے موٹ کھون دو جو کو تک جی سے آسد تھی اندیا اکھے تھے پھلا ٹھیک آلی سب گولا مصطفہ سکھرما جی گولا مصطفہ صاحب چاہ چوان چاہیں دا چاہ سوالا جی کال راپ دی لائن راپ دی علی زب میں یہ سوچتے ہیں پوچھے کرے گرے یہ گالی ہوئے انتظرل بھی بجے تو آرشے تھے تا پوچھے کہانے میٹنگ تھی آئے یا ہم نے بس فضول جی پرداد آ ریا تاہیی اس اور دے امار خان صاحب فیوز کندوں دو سچویشن کے یہاں کو اسد امار یا کوبیو چوندوں دو سے فلال تکس ہے کہ تھدو کے اوپن فواد چودری کے لیسیدہ اٹھوں لیکن فواد چودری کی نتھا ہو کہیں لیکن فواد چودری ہانے دل تاں لہندو کون امران خان صاحب لے جب جھانگیر تارین بھی تھوڑی کئی ہیٹھ مت آئی تا پو انساں حساب جنے فواد چودری تاں ویجو بکونے جھانگیر تارین تے تمام ویجو امران خان صاحب امران خان تے پی ٹی آئے تے انجھا تھوڑا ہیں ہر لحاظ کا مالی بین طریقن سا انجھا تمام گھڑا انجھا انجھا کونٹریبیشن آئے جھانگیر تارین بھی وہ فارق تکریش نہیں یہاں تو مرگوں انجھا پویاں ہی کھنڈ کمیشن لگی ہوئی ہے تو چونیو مقصد آئیت ہے ہی جکو انداز حکمرانی آئے انہ میں ٹھیک ہے کوب مانھوں امران خان تے کرپشن جو الزام ذاتی طرح نب لگائیں دو جے پر ادا مانھن جو ذریعہ ماشق حسجے پہ جے آؤں سندھ حکومت لائے بھی چاہت ہو تو بھئی تہاں کچھ میں بھی ہوں گالیوں کرے گا پت بیسکلی گراؤن تے آم مانھوں جی تکلیفن اے سورن جو تدارک تچھنک پہ ٹیک آجی سار انکیوم جی تھوڑی دیر پر دو گال تھی انکیوم جاکوہ کلا بھی جاکوہ آئیت ہے کچھ گالیوں کئیوں تے کراچی ساں زروم تھے تو پیاربن ساں زروم تھے مانا انتکامی کاروائی کئی تھی بھائی کل اسیمبلی میں کولر کولر این کولر اٹھے گولا مستما صاحب ساکھر ما جی گولا مستما صاحب چھا سوالا چھا چاہن چاہیدہ آئین علی خالی صاحب مو پشاہ ہوں دا ساں پپل پاک جی حکومت ہوئی جی پھو یہ پانجیو گالیوں کون پیا کنے جی امران صاحب حکومت آئے چون دا امران صاحب یہ کہو آئیے کہو آئے حکومت آئے ہے ٹھیکا ٹھیکا ماں ٹھیکا نیسو اونام صاحب گالی آئی تھی اپوزیشن جو کم ہیوں دو آئا تہہو حکومت تے تنکید کرے یہ پالیمانی نظام جو حکومت ہیس ہو آئا سندھ میں پیپلز پارٹی حکومت میں آئی تہو چھتے ایسا سفا سندھ کی گلے گلزار کرے چھرے اپوزیشن اور آئے چھا ہون تھا تہا ہی گرہ گرہی تے سیچویشن آہن پیپلز پارٹی وفاق میں اپوزیشن میں بیٹھا لہا مخالف دور میں آہا ظاہر ہے پی ٹی آئی سرکار میں آہا ہوتے تمام گھنے تنقید کرے تھی ہیتے پی ٹی آئی اپوزیشن میں آہا سندھ میں دھو پیپلز پارٹی تنقید کرے تھی سو تنقید کرن آہی ہوتا ہے جی کو مہنوں دیو پیاد پان کڑو کم کرے ورٹوا اسا ہوتا ہے مہنے کے کے لیے تو پچھے ہوتا ہے آجیب گال آج خواجہ سعاد رفیق صاحب چھو گو گلہ ہوتا ہے گلہ ہوتا ہے پھر ہکڑو جملو تا ہوتا ہے ہوتا ہے آجیب وقت اچھی ہوتا ہے جو وزیر حکمتے تنقید کرن پیا سائن کے خواجہ سعاد رفیق کے ویسری ہو تا چودری نسار جی کو سندھن پانجو وزیرو فیڈرل اوہ تا نواز شریح جی بھی نمو دھن دو پانجو اکڑو اصولی موقف رکھن تیچار کالاکٹی پرس کانفرنز ہر چوتھے دی کندو یہ تو کوئی نہیں گال دنا ہے ٹھیک آل صاحب کالا نساگت نظیر میمر حیدر آباد با جی نظیر صاحب چھا چونڈ چاہیں دا چھا سوالا سلام علیکم سلام سار کازی صاحب کب سلام کازی صاحب جو ہوتا ہوں تو مدہ ہیں آپ پرانوں سائنگ جن جیرے تاریخ کے ساں تجزیو کندہ ہیں جو جو فوا چودری جے بیان دے تجزیو نو ڈاؤٹ عمران خان جے دل دا یا گالا لیان دیکھانا عمران خان جے جو انداز حکمرانی آئے آؤں سائن جتروں قدر آؤں بے سمجھانا تو انہوں میں غرور تقبر آئے آنا آئے نا تاہی مجھے خیال میں اج کالج اپوزیشن پر جے کریں ہی ملائن چاہیں تو وہ اب انہوں سے ملی بھی دی ادلیہ اب انہوں سے گر بیٹھی آئے آرمی اب انہوں سے گر بیٹھی آئے ایڈو مانا چھاہاں امی ایڈو ایڈو فیٹ رہا ہے مجھے اساب دل دل خالی آئے نتاہی سب میلی جلی کرے ایڈی خطرناک صورت اللہ آئے موائشی مسئل آئے کرونا جو مسئل ہو آئے سہرہ دنجاجی سائن کائن صاحب چاہے بے مسئل آئے سب والے تیسہ کرتا ہے ان کے بالکل سٹھو گراونٹ ملیو آئے عمران خان کے صرف ایڈا اچھا دے مجھے خیال میں ملک میں تردی لیا کی سکیتا ہے انہا چھڑی دو کون ہے ردی کے ساہی جو تجھے ٹھیکا ٹھیکا میمان صاحب میرون میمان صاحب کالی آئیت ہے انہا ہکڑے شخص جی انسان جی ہکڑی ذاتی مطلب ہن جو پسٹالیٹی جو حصو ہجے تھی کو ودھیک تکبر کندوا آنا میں ہندوا لیکن ہتے تھوڑی سیچویشن ہیں تھوڑی اپوزیشن جی حد آئی امران خان صاحب کے جکو وٹھی آئے ہو ووٹر وٹھی آئے ہیں جکو وٹھی آئے ہیں ہن جو نیریٹیو یہ ہو جو بیانیاں تھے ہیں امران خان صاحب کے حکومت میں لیا وہ یہ ہو تو بابا یہ مبینہ توڑتے ہیں چورن کرپشن کن تھا لٹمار کئی تھا ہی کئی تھا ہزارے پریس کانفرنس ہوئے جلسن جی تکریر امران خان جی آخر میں تو برزبانی یاد چھی ساگی گیال کندو خان صاحب تصندس بیانی ہو نواز لیگ پیپلز پارٹی ہنیتے ودہ ہوئے دا امران خان صاحب پانجی دہ بارہ سال نمبریل رہے ہو آئیں ہونتے سارے بیانی ہو ٹھائیں ہنڈ تہاں چاہو تھا تا اگر ٹھائی ونیے تا پوہن بیانیاں کی کتے کرے جے مقصد جے کرے ہو آئے ہو اچھا چلو سائیں یا نظیم عمر صاحب یا کو بھی بکھے یہ چاہے سیاست آئے ہیں میں ممانو تھوڑو چھو ٹھیکا لیکن سیاسی طرح ہم امران خان کے سوٹ نتھو کرے تو نواز شریف یا نواز لیگ یا پیپلز پارٹی چھاکا ہے تو پوہ تا چھاکا ہے تو سب بھی جڑا تھی تا پوچھے کو ہیر امران خان کے ایج جا ہے یا ہکڑو اضافی پوائنٹ آئے تو ہنے کا سوا بھی آپشن نظر نپے ہوچے یہی آئے رہے تو بھئی چاہاں باپس انہوں کے پاس چھو امران خان کا آپ اپشن چھاہے امران خان بھی سمجھے دو تو ہن جو ہی پلس پوائنٹ آئے تو اگر ہن ٹھائی بنے اپوزیشن سا تو ہن جو پلس پوائنٹ کی تھے بھی دو پوچھے سب بھکی جڑا ہے آئے پو سبحانے اگر جنن آن دو آئے ووٹر یا جیکب انہیں اگر حکومت فارغ تھی ہوئی تو الیکشن اگر میں سال تھیا سبحانے آج جنیب تھیا تو خان صاحب چھاہ چیتے چاہوں دو اگر مثال چھن مہینن میں سال میں ہی حکومت فارغ تھیا نے تو ہن یہ جن کو پانٹ بس سوا مسالان میں ایڑو چھاں تھی ہو آئے جن کو الیکشن جی مہم میں اچھی عمران خان صاحب بدھائے سگے سو اگر مرگو یہ ہو چاہے بدھائے نہ صرف یہ ہون دو تو موہن کے جیل میں بھی جی چلی ہو موہن کے ہی کرے چلی ہو موہن کے جلا وطن کرے چلی ہو اور انتے ووٹ ملد ہونا ملد ہو اور الگ بحثا لیکن سائن ازی میں ملتا ہے اگر یہ ہو بہو انہ سا ٹھائی وانے تو یہ ہو بندہ راندہ سابتنا ہے ٹھیک آئی ساب مالی ساب توریتے پیرو تاہاں کا سوال کیا موپ مکم پاکستان لے تا مکم پاکستان جے کھا ہو کالا بھی جے کھا ہو کنمینینٹ ساہب بنے مکم جے کھا رابطہ کمیٹیاں انہ یہ چاہے ہو تبہی کراچی میں جے کھا انہ کامی کاروائی دیں ہی خوش رکھے ہو کالا بھی انہ پالیامینٹ میں بھی ای کچھ اڈائی کچھ گھالی مکم جو تو انہ چاہے ہو تو بھی سی این جے کھا ہو انہ چاہے ہو جو انہ چاہے ہو تو مانا ایک کڑے کس من جو ہوا ہے ساگی دمانڈ جی واری ساگی دھاپا اچے دی بھائی سای مکم پاکستان تو ہونے ہاتھ کڈندی کھوں ہوتا یہ رنگٹ جے کھا ہو جہاں لنڈن واری امکم جہاں پرید ہکڑی امکم ہوندی وہ بیسکلی خوف آئی تاثب تے ساسد کندی نیا رت تے تاثب تے آئی خوف تے وہ ہی اپریشن اپریشن تے آئی تا خوف تے نکری ہو تکو کوئی کہا لائن دو امکم لائے یا امکم سا نتھان دو تو ان کے کوئی بوری میں لاش مل دو یا جہاں بتین دو ہاں رہجی چاہوے ہوتا نتھ میں تاثب تا سو ہاں امکم پاکستان چھاتے سیاست کرے تا ہوں اہنے رنگٹ کے کڑے میں نچنیدہ انہاں جی بکاہ ہنے میں آئے تا ہوں یہ گالیوں کا داران تا کراچی اور سندھیں فلان ہی جکو ڈرمو آئے کراچی اور اور کیا ہے بابا کراچی ہی سن جو حصو آئے دیانیاں تا ہی انٹیریر سن جو آئے فلان آئے کراچی ایکسٹیریر سندھیں آئے چاہاں لیکن ہی امکم جو ہی مٹھائی ہاں ودیک ہلن دی کون آئی مکھے تا عجیب لگے تھو تا ہی جکو انور محمد انور کے روح جو کل ٹیوری امکم جو کل تاف جو بیجھو ہو ان جکو چے ہو تو بھارت کھاں پیساو اٹھندہ آسین ہی کندہ آسین ہونے تا یہ گال کئی نہیں تو جے کہ ہینیس تمام گھناونا دو ہوتھیا کراچی میں ان میں ہانو کی امکم پاکستان جاگوانا بوا جے کہ ہانو موتو باتھو اکسر کترہ ہی ہنما مولاویسوا تا ہی جکے آہن ساہبان ہی پیری اوہ وضحات تکن پو سندھ کے ہین آئیں فلان آئے دھمکان آئے یوں تا بعد میں کن پیری تا پانچہ دوہن جو اعتراف تکرے مکم پاکستان چھڑے بھی رہا تو وہ ابھی چھانی لگی واری پی ایس پی بیٹھا ہو نی لیکن پی ایس پی تاثب واری گال ہنمال تائن نپی کرے نتی کرے مکم پاکستان وہ پیور ہون سیاست آہے تاثب تے بدھلائے نفرت تے بدھلائے یا تکلیف لیانواری گال آہے ہنمال ہنم خبارہ کچھ ورنوں کو نہیں انہیں کارڈ کے کراچی کارڈ سو کالڈ آہے انہیں کھے ہاں کھینڈر لائے وہ پی ٹی آہے بہت ہی داوے دار تھی ہے یہاں یہاں پی ٹی آہے جہاں کاران چاہی کبھی جہاں لیڈرشپ آہو انہیں جہاں بھی کڑے ایڈا ہی بیان آہ چاہاں شروع تیا ہے یہ تاثب نے کر رکھا پے ایس پی سیاست کے بیو سبشنی ٹھیک ہے لیکن ہی تکلیف نیندر ہیں انساں کو فائدہ نہ تھی انساں نقصان ہی تھی دو ٹھیک آلی صاحب علی صاحب بلال بھٹو صاحب ٹویٹ کے ہو باری ساگی گال وجہ ہی پانجی تم اگ باہتر کلاک تھی ویڈرشپ آہ چیلنج کے ہو وہ ہسپیٹل نے جکن ہوئے وفا کی گورنمنٹ مکہ ایڈی ہسپیٹل نہ تھی دے کارے مجھو چیلنج اکسپ تھی کارے پر جے سندھ اسیمبلی جو اگر جلاز جکو اگر جکنے تھوڑو بھی بدھنا بلال بھٹو صاحب تو ان کے ہیلتھ دپارٹمنٹ جو کافی کچھو چٹھو جکوہا ہو ساں مو نظر کی بارے بلال بھٹو صاحب جتروں چیلنج کے ہونا اترے جی کال ہے نا ماندے چو تے ہسپیٹل ہیں ایڈا ہموں کے دکھا رہو ان کے دکھا چیلنج تھو ہی نکایا بلال بھٹو صاحب تو جتے بابا ہی تے اسپیٹال مو جڑا چایا ہے اوڑا ساں کے پیٹی آئے لیکن کالی آئے تا پنج ساڑھ پنج کروڑ آبادی جو ہی صبح آئے انہی کے ہکڑو نائی سی وی دی یا ہکڑو جناہ اسپیٹال یا ہکڑو کوبیو ہاسپیٹل تے اسپیٹال تے کیٹر پر نہ تھا کرے سکے آئی سن جو مانند جو بھل اچھا ضرور ہیلتھ چکوا ہے تمام لوگ مسلوہ پر ہیلتھ میں صرف ہیلتھ جی صحیح کی ضروریات تے اسپیٹال تے پورا نہ تھا کرے سکے آسان جی امبلنس نہ ہو جڑ پر دواؤں نہیر پان خبر ٹھئی پہ ٹائم نیوز دیتا ہے لڑکانے میں شاید لکھے روپین کی دواؤں جی ویسٹ تھی ان پیو پر ہیلتھ آئے پینڑ پانی جی ایشو کے کتھے کھڑی آنیا کاری کامڑ کے کتھے کھڑی آنیا پان بین ایشو بھنجائی تے موجود ہیں سو ٹین ہسپتال انتا ہی تو چیلنج بلاول صاحب جو ٹھیک لیکن اگر بیا چیلنج ہونے پاس ایک اچھی ہے تو سندھ میں کتھے بکھا رہے ہو تو پینڑ جو صاف پانی ملے پہ ہو ہانیکار نہ ہو جے اگر ایڈھو چیلنج ہوتاں اچھی ہو ٹھیک آلی صاحب اکیل احمد شکارپورمہ جی اکیل صاحب چھا سوالہ چھا چونڈ چاہیدہ والیکم اسلام جی تہاں جے آواز میں ایک کو تھے تو نہ ڈو آواز سائی کون ٹوچے جی مختلف بسانتا ہے روزکار دینگا سے ناکریوں دینگا سے ڈیولپمنٹ آنینگا سے بس اللہ تقریبا پورا تھا آرہا ہم تاپی ٹی آئی جی نے کہا ملے جا پرازیکٹ لگو روزکار ملے ہو رہنڈی بجاہ آلی مہنگائی ارو جاتیانہ اپسید مل جا ملاجمہ رہنڈا ہوئے بے لا اچھا جو وہاں نے پیچر اچھا کی جو پاکٹس کھانے سے یا ایران خان نے بھی پا رہنگی ٹھیکا 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 اپوزیشن میں اندھو آئے سب وادہ ایڑا کندھو آئے جا جہاں سٹیل ملز جو وادو ایران خان ساپاڑ بہتے کراچی میں جلسے جلسو بکایا اور مزوران کے آتت پر رہی رہی ہوں تو ساہی نیوکرنڈ نہیں پروفٹ میں سٹیل ملز کے کھڑی اندازیں ہاں چندھا ساہی چھاکے انتوالے پروفٹ میں سٹیل ملز کے کھڑی اندازیں تو ساہی نیوکرنڈ ساہی نیوکرنڈ اکثر مثال دین دوش ساہی نیوکرنڈ ساہی نیوکرنڈ پہ پولیٹیشنس اچان تھا یہاں چیر بچے تھو پاکستانی فلما دھک لگن دو یاداش ونی جیویندی یاداش ونی آئی جیویندی تو اپوزیشن میں کڑا کڑا پر جیو فلما میں تھی دھک لگن دو ماتھے جیویندی یہ جیے ہی بری اپوزیشن میں بیندہ ان کے سموری گالی بیہر یاداش ونی آئی جیویندی پر جیویندی حکومت میں اچان تھا یاداش ونی آئی جیویندی ساہی سٹیل ملز ہوجے وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے تاہاں ماری کار علی صاحب جی کہا یاد اچھوئے ان کے تر چشمو جی کہا دور بھی نہیں دور بھی نہیں جی کہا ہے ساہی نیوکرنڈی رکھی شریندہ گاوری اپوزیشن شای پر جیویندی سندھ شریندہ 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 شکرنڈ ہو مجھ شریندہ شریندہ شکرنڈ ہوئی یا ہنکھا اگر جی کہا پیپلز پارٹی بل پاور میں آئی بہزار اٹھ کھا پو جی کو تو پوہو میسا کے جمہوریت جنرل میں کیے حد دائیں نواز لی گئے پیپلز پارٹی ہکوے کے ذاتی کو تکلیف دیرن کھا پاسو کرنے شروع کے دائیں نواز شریف دور میں چھہلے لیکن بہرحالی بدہ بدہ آئیں تک گھنی نہ تھی اندھی تا ہکڑی ورکنگ ایکویشن ٹھان دی یہی سبب آئی جو کو ہی حوالو دین پہ خواجہ سعید رفیق دے خرشی شاکس کھے بگر گھنی حل بول لیڈر اف اپوزیشن تاورتے آئیں کافی سہوتوں ڈیبیوں ان جو سبب ان جو پوہ ہکڑو موقع دے پان ڈیٹھو دے جلے عمران خان پارلیمنٹ جے سامو دھرنو آنی ب چھو تو سری پارلیمنٹ ہکڑے پاسے تھی آئی اپوزیشن ایک گورنمنٹ گرد تھی آہاں عمران خان جے دھرنے جے کھلا سو اوڑھو تہتے محول کو نہیں آئی پہرحال ہی دھک کھائی کھائی تھوڑا ایکسپیرنس پر آئی تھوڑا اننوٹ تکڑو ودیک اچھی یو آئے تجربوں پر اچھی یو آئے نواز لی گئے پیپلز پارٹی آران امران خان پیردو فر گورنمنٹ میں آئے واہ لیکن جکو خواجہ سعید رفیق صاحب پر اشاروں کوئے ہو تو سندھنا کالی آئے تھا ہکڑے ہی وقت میں کھوڑ ساری شوئیوں تھی رہی ہو جانتی ہکڑے پاسے عمران خان حکومت جے ہیٹ ماتے تھے انجی لائے ہکڑی آؤں چاہ پیو تو ہکڑوں کو محول ہکڑوں تھل ٹھائے پیو شطرن جی بساتے کچھ مورا ہیٹ ماتے تھے انجی آئے پاسے عمران خان جو پانجو ایجنڈا ہے یا فردل حکومت جو تو سندھ میں ب کا تبدیلی اچان کھپے تو وہ ایجن� ایجنڈا غائب تکون تھی ہوا صرف وقت ہیٹ پتے تھے پیو سو آؤں سمجھا تو ہوتا ہے ہی آؤ ہر کو پانجو ایجنڈا کھے تکمیل لائے کوشش کرن دو پر اقتداری راند میں جکو اقتداری سنی جی کا راند حلے پر سارے ملک جی چاہے حسن جی اقتداری راند ہو جے یا اسلامباد جی ہو جے ان میں ردھڑے میں کچھ 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 رولوں پہ جی ہوا پر گھڑ بڑھتا ہے ہانی فیلال شہن بیک برناتے ہیں فیلال آستے آسے پچھان پیوں ہلکو ہلکو دھوںوں چھے پیوں یہ کنی ملک کو وڈا ایونٹ تھین دا تا یہ بڑھکی بڑھکی پڑھتے ہیں ٹھیک آج سب سب خوضی صادر فریق یہ بھی چون ہونا ہے تو چاہیں جس سمت میں سرکار جا رہی ہے چاہیں تو منسٹریوں بانٹے والے بانٹے ہوگے لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوگا یہ رفرنس کا رہا ہے مطلب ہند دور میں یا کڑھے بے دور میں اسامت کوٹی اٹھا رہا ہے واسکاٹوں اٹھا رہا ہے شہروانی اٹھا رہا ہے مانو ہمیشہ تیار تھا رہا ہے یا خوضی صادر رفیق صاحب جی کے علمے سے سمجھے نہیں آئے آئے تو پولٹیکل ورکر ایسا ہے نچ پچھ پولٹیکل ورکر آ خوضی صادر رفیق آئے پروسس میں آئے 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 شاید خان صاحب جی آمالت شاہب نیب ہنجی خواہشتے کم کرے پی لیکن ہنجی خواہشتوں کو پوری تھے ان پر خوضی صادر رفیق کو وہوکل مانو ہاں گاہ دھا پولٹیکل نپیت اللی گفتو کا دربار ہوا ان کے آئے سال چیانے دیڑھ سال چیانے اندر پہ ہوا نہیں ہاں ریلیس تھی ہو رہتے ہو خورشی شاہ ہارتے ریلیس تھی ہو خورشی شاہ اندر پہ ہوا خورشی شاہ بے پولٹیکل ورکر آئے تو تاؤں سا سو اختلاف کرے سکو تھا خورشی شاہ سان کوب بانو اختلاف بکرے سکے تھو کی کھے بڑھیں دو دو لیکن ہنگال کا انکار تا نتھا کرے سکتوں تو خورشی شاہ اک� پولیٹیکل ورکر آئے ان کے ہن پارلیمانی سیاست جا رمز ہیں ہن جی جی کے طور طریقہ ہیں آداب ہیں وہ اچن تھا ان کے ایج بھی کافی ہے جی آپ کے طریقے کہا ہوتے پیوہ ہے اندر جا سو یہ عجیب آئی شیئی پوری فیملی کے بھی فیملی جو بھی تھے پیو 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 سو آن چانت ہو تا یہ شیئی وہ عجیب غریب طریقے سا ہن حکومت میں حالن تھیوں ہونے والا اچھے شیئی تھے میر شکیلوں نے مانتے کیسی نے تھا 1959 desses اچھے کس ہو اوڑی حکومت جی کا خواہش ہوئی جتھوڑ پوری نہ تھی باکی ساسدانن کے بھی دبائیں پیا میڈیا کے بھی دبائیں پیا سبنی کے دبائیں پیا ٹھیک آنسا ٹھیک آنسا خواجہ ساد رفیق چیہ دو تا اٹھ ووٹن تے کترو یارہ ووٹن تے کتری حال اندی ووٹن بھی معاملو نہ ہے نمبر گیم تا خیرہ سینرڈ جو جیئرمن و اقلیت مہندے موجود آئے نمبر گیم ایشو نہ ہے پورک اللہ اندی ہے ایدار و اللہ اندے مہندہ ہے ٹھیک آلی صاحب ٹھیک آلی صاحب سندہ سمیلی میں جگوہا ہوئے ہیں کہ پینا ڈاڈی سوٹھی دسکشن ہلے پی 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 ڈاڈو ہیلتے بھی گالان پی پی بجیٹے بھی دسکشن ہلے پی پی پہ اکڑواری نئے رکھو باتھی ہوئی سمیلی سشن جی میں اور تاہوں جی کے نوے باہر نکری آئے ہوں موسیقی مت خبارن موتر بواق موسیقی 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 ومر Kenseth خارج die تنکید کے مازد کرے چلی دا ہم ہروں برچو ہونتے ہیں تنکید کے لیکن اس state of mind آہی نا ہے فرام of mind آہی یاد ہے تو بھاگری چھاہتی ہو کولی چھاہتی ہو بھیل چھاہتی ہو انسان ان گڑاسی تاہاں انسانیں فالانوں اندو فالانی ذاتوار ہو تو ان کے متھے ہوئے رہو فالانے کے ہیٹھ ہوئے رہو یہ سب اکڑی بھوشیدہ دھپ کرے ہوئے ذہنیت آہے جو انسان کے ہن جی ذات دا تنے دس جے ذات دس جے اے ذات کےڑی بونی تین دیا ہے کےڑی موت پر تین دیا یہ کےڑی نانسنس گیالی ہوئے ہیں ہن آلے تے اکڑیو ڈرامو ہن یہاں کو تہاں جی سیاست جے ہن جے کرے تھے تھو چکر تپو برادری ہو جے تھی تپو بھاں سے ہن جی برادری جاہے تے دہ ہزار ووٹ ہیں مجھا برادری جاہے پندرہ ہزار ووٹ ہیں برادری سکھ تین دو امن تین دو ترقی چھن دی تر سبنی لائے چھن دی کہ ہکڑے برادری جاہے تعلیمی نظام صدرن دو یا ہیلتھ چیو نظام صدرن دو تو کہہ اچھا ہے کہ ہکڑے برادری جاہے صدرن دو جاہاں یا ہکڑے بولی گالا ہے نیڑن لائے صدرن دو جاہاں سبنی لائے صدرن دو اگر پولیس میں صدار آچی ہے تو پولیس سبنی سا ستھیک آلن دی سو یہ اکڑا ذہنیت آہی جاہاں سو ہنو میں نصر سہراباسی صاحب جی یہاں فرمایش تر کہس اگر کچھ بیو چھے ہو تھا تو انتر بھرے انتر بھرے دمان سائی یا تر گڑے یا کچھ چھے ہو تھا ماہزارت کران کھا پہ لیکن باگڑی چھو انتر ہو چھو ماہزارت کریں اگر نصر صاحب باگڑی چھے ہو یا مکھے باگڑی چھے ہو ہاں تو مکھا آئے آہو تو ہنکے آفنس نہ تو مانیا آہو تو آفنس آہو تو ہنکے کوئی ہے نہ تو چاہتا مجھے تضلیل تھی یا بیسٹی تھی یا سو ہنڈیتے دا مافی ٹھائے گون دی کمیونٹی کمان باگڑی چھا ہے فرق کرو تو پہی را یہ عجیب غریب بکڑی اسی لائی ڈیک تھی ہنڈی آہو انتے کلاکھن شروع تھی بھی سو آہو پتھپ کرے ہوئے آئے نظام ہنڈما اللہ خدا خبر کرے ہیں ہنڈما نکرندہ سیں برادری ازم جو ڈرامو آسا جو آہ جکہ کال آہ جو بھی ری ٹھی تا کافی خواتین ایم پی اے صاحبہ ہوں دیا پیپلز پارٹی ہوں سبنی اچھی انہوں کی چھے ہوں تو مرد پیپلز پارٹی ہوں تو بھگا اٹھا ہوں نہیں نسو سے سو ہکڑی خاتون لائے اٹھے ایم پی اے اچھی پریس کانفرنس کئی آہ ظاہر ہے نسو سے ہر موہ تاں گے پیرے نیچے ہوں ہنڈی اکلی فیس ویلیو بھی کریٹ چھے گیا سو ہانڈو کی سو اٹھے لائے اکلی اکلی پرابلم دے کریٹ کرے تھی لیکن بہر حال ڈیسنسی نچے ڈنکہ پی مفت بھاشن ہے مجھے چوانا تا کچھ کون تھی یہ دو ہی جو کتھے پیو نا سندھ اسیمبلی پی یہ کتھے نے کتھے رکار دے پیو مدھا رکار سام مراد یہ ہے کہ سندھ اسیمبلی جے رکار میں دا ہوں تو لیکن ہی سب منظر وہ یہ ناہندہ ہی بے مقصد تھے پیو آئیں آہ سو آئی تنگ کہ آہ گارمنٹ کے چھکان تے ہی پالیمانی سیاست میں جمہوریت میں چاہے ہو انیت ہو تو حکومت کے وضیق ذمیویاری جو سب آئیں بردباری جو مظاہر ہو کرنکہ پی چھکان تے تربوز چھوڑی تے کرے یا چھوڑی تربوز تے کرے بکسان تے تربوز جو تربوز کے جو تھی نو نا چھوڑی تے تا ہوں گارلی آئی تا ہوں مہورو جو آئے سو آئی تنگ کہ گارمنٹ کے چھوڑی پردباری جو آئیں عجیب و غریب جملہ چاہاں عجیب و غریب گارلیوں کریں ٹھیک ہوں تنکیت کن پہ کریں نہیں ٹھیک آگی سار پیپلز پٹی جے کہ بہر اچھی پیپلز پٹی جے کہ بہر اچھی پیپلز پٹی جے کہ بہر اچھی جو آئی چھا مقصدہ جو آئی چھا مقصدہ انہیں جو نسوس عربانسی کے چھوڑی لگیوں تو عورت بنو عورت ہو اور عورت کا میار اتنا نہ گرا ہو کہ ہمارے لئے اس آسات کے دروازے بند ہو جائے جسو ہکڑے پاسے یہ بہت عجیب آئے یہاں مجھے سبھانے خواتین حقوق مجھے لائکے بسلو ٹی پہے لیکن بھلے اسو ہکڑے پاسے جلے اسی چھوڑ تھا تا خواتین کے مردن سا برابر ہونے جا حق ہے تا کالی آئے تا پہ سپیشل ٹریٹمنٹ چھائے عورت بنو سا چھا مراد کالی آئے تا فلور of the house تے مرد نہ عورت اس سب ایمپی اے ہیں موسیس جا کہیں میمبران ہیں بطلب ممبران ہیں ایمپی اے ہیں تیشوڑ بہیب ایمپی اے ہیں عورت مرد کتھا چھوڑ عورت بنو ہی چھائے کالی آئے تا شاہ مراد شاہ ہے عورت بنو شاہ مراد شاہ ہے آئیس تے گالا تیز نگالا شاہ دیا مردن کے یہ مردن کے چھوٹ آئے مردن کے یہ چھوٹ آئے تو غٹوات پہ گالائیں رڑیوں مکان نہیں عورت کے حق نہ ہے چھو عجیب کا سبتے گا نبی بکش تہیم کشمور مرمہ جی تہیم صاحب چھا چوانب چاہیں گا چھا سوالا اہین سوال یہا ہے جا کوئی دیو دعوی کرے بھئی این ڈی اے میں سندھ میں ایسا ہے پرو اس پرے کرے جیدو یہ پرو اس پرے کرے جیدو اس پرے کرے اسے کشمور کانٹی سپریم بورڈ بھی انہوں نے اپنی کیا کرتے ہیں انہوں نے کوئی پچھانوار ہوئے ہیں اچھی بیانٹ ہے یہ ہلے آبیئے ہیں مہروانی کرو یہ ان کے سر گئے ہیں ٹھیکا ٹھیکا تینگزب اچھانٹہ سے زیادہ مدلہ جاندے ہیں یہ یہ مکر واڑوں مجھے مہتر حران آہا ہوجائے مہتر، کیسے مہترح ہر سیکیورٹی آران شاید کو ہے وہ شروع کرے کہ انا ہوں مہتر ہے ساکھا اگر کرے گئے حکومت کے اسے لکھا اچھا 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 دھائی دا ڈمان چھے ہوتا ہے دے ککڑیوں جو فیدہ یہ اجیل کیا آپ جانا ہے یہ جلی ہے یہ چھا پہ پہ جل رہا ہے یہ چھا پہ جل رہا ہے یہ چھا تھا فیڈرل گارمنٹ آرہا ہے اسی طرح novel آئیڈیا ہے اجیب وہ غریب کسم یہ آئیڈیا ہے فیڈرل گارمنٹ ہے مانکڑ مجھا ہے مارے والا اانچہ تاہی ہے درشد ہوتا اسی سام بہان ٹھائن جاسی ککڑیین جی یہ جلو کی ہے کیا جلی ہے ایسی طرح ایتا ہے اچھا یہ مکڑ کھڑی اگر کو مثال کو ڈیہ پندرہ کلو جے حساب صاحب ڈیہ پندرہ کلو جے جھلے وٹھے تو پوچھا اسلام آدھ اچھے بکرنے لائے کتھے بانجے یا تو تہاں یہ کڑک چی پروکیورمنٹ خریداری لائے جے کہ اچھا سینٹر کھولے دائیں یہ مکڑ جی خریداری لائے سینٹر کھولے چھے ہو مکڑ جی خریداری لائے سینٹر کھولے چھے ہو سینٹر کھولے دائیں جمع کر آئے مکڑ کیش پیسا ہو ٹھیک ہے یہ عجیب و خرید قسم گفتگو آئے آئیں اس میں عوام کا فائدہ ہو جائے گا غریب میں ایک روزکار مل جائے گا ٹھیک ہے عوام کا فائدہ ہو جائے گا عوام کا فائدہ اس میں بہت ہو جائے گا کہ آپ یہ ٹڈی دل مار دیں مطلب اس میں سے جان چھوڑا ہے اس میں کتم جو بخیال اچھے تو ان کے منا تھا ہماریوں بولے وہ بارن کی ڈاڑے و جن انہیں جا بہ حقوق ہیں مکڑن جا بہ حقوق ہیں باکی بارن جا اب آباد جا رن جا سن جے بچان جا انہیں جا لہا پورا کمو ٹھیک ہے علی صاحب علی صاحب بلوچستان آئی کورٹ جو فیصل ہو جی ہو ان ایف سی جکا ہے انہیں جوڑ جکا جکا ہے وہ انہیں کلد مقرار نہیں شدی بلوچستان آئی کورٹ بارن یا ڈبیٹ تھا سا پیریاں بھی کہی سے یہ صحیح نہ ہے نا لندو چیلنج تھی تو اوری شاید میں کہیا انہیں حفیظ شیخ صاحب سے چاکارتا ہوں الیکٹیڈ نہ ہیں تو یہ اکڑو اختلاف ہو ٹی او آرز کے بھی انہیں ٹی او آرز کے بھی کہی ہوا ہے ٹی او آرز بھی عجیب و غریب ہیں آہ او آرز کے بھی انہیں ایف سی جو کمیگ ہونے ایف سی جو کمیگ ہونے ایف سی جو کمیگ آیا تو بھرچ کرے ہیں جکے وہ انہیں چکے پیمانات ہیں ان پیمانان تھے بھائی آبادی بنیاد تے لیا اوار، اوپت چھوارے سا لیا اوار سا لیا اوار جکے جکے پیش کرے ہیں جنگی چھپینا کی انہیں یہ تو چھدیو نو اونندھے سو وہ ٹی و آرز وہ عجیب ہوا بلوشتان میں پہر ہوں آواز اٹھے ہو جلے جاوید جبار صاحب کے ممبر بلوشتان جو اٹھائے ہوئے انف سی میں اسلام بھٹانی صاحب رکھوائے ہوتے خلاف سو وہ ہٹیا یہ انف سی کون تھی دو یہ ترو کانٹرویشن تھی نہیں دو جو ہن کے میکسوم ہی ڈیلے کرنی کوشش کندا چکران تک اون ہی انف سی ماں ہاتھ امران خان صاحب ریکارڈ تے آئے تو ان کے یہ انف سی آرز وہ فارمولو ہی سمجھے نتو اچھے سو تینجے کرے یہ رکھا انف سی جے جو نومل انف سی جو اجلاس تھے ہو تا پوتا امران خان صاحب انسا اتفاق نتو کرے سو ہی سب گالیوں ہاں انف سی اکڑو آستے آستے ڈیلے تھی نو ہی دو ڈیلے تھی نو ہی دو پوئی صاحب وہ ہی گال میں میں بہت زیادہ دہ وارو ہلے نوہ وارو انف سی جے گالے تو انف سی اکڑو آنے ہی طرح فالحال تو وہ یہ حال دو رہا تو وہ چاکے جے ٹھیکا ٹھیکا علی صاحب علی صاحب جو پیسہ لیکے اسوالا پیسہ نہیں دا یہ جو عجیب منتق کا ہے تو مرکز وٹ پیسہ روکے وٹ جن سریا سوبن کے نڈی جن پو سوبن کا کیا امید کر جے تے کی ایم سی کے پیسہ دے جیہ منسون جو سیزن اچھے تھے اسوالا بساتن جو ہی ہاں تے شاید میئر کراچی چے ہوا ہے تو ان کے جیہ میئر کراچی نے سی ایم صاحب جو ان کے چے ہوا تو وہی کچھنا صاف کرائے نالا صاف کرائے وہ ساتھ آگے پیسہ نیندہ سے پیسہ اگر نیندہ سن گورنمنٹ نیندی تا ہی کراچی میں ہی نالا ہن یہ صاف تھی نیندہ یہ سن جبین حسن میں اگر ادارہم کے پیسہ ملدہ یہ جی کے پلدیاتی ادارہ سوبے کے لیے نیندہ ہیں سو ہی پر آؤں اڈھو مکھے کلی گھنٹیب آہے منسون جے حوالے ساں ہی جی کے برساتی موسم اچے پیو تا اگر جیڑی حالت آہے اسانی انفرسٹرکچر انہیں تباہ تھیلا انہیں اسانوٹ جی کے قدرتی وحکراہ ہیں وہ سب انتے قبضہ تھیلا ہے شہرن جی اسانی حالت کو نکاسی جو کو سیورج جو کو بندوبستی پونے انہیں چون تھا دے ہندے فے جی کے برسات تھین دیوں وہ پوزل سال کھاں وی پنجویس ہکڑو ودھیک تھین دیوں سو خدا خیر پہ کرے ٹھیک حق دا ایسا اب اکڑی نیشنل اسیمبلی میں مراد صحید صاحب اکڑی گال کئی ہے پہنے یا اللہ کیا گال کئی یا اللہ چھا گال کئی ہے چی پی 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 ماہ ستہ میمبر جاکہ انہارو گری چکا ہے انہارو ہکڑو تچے انہارو موجود بھی آئے انہارو مراد صحید صاحب کہتے ہو سنجیدگی صاحب اٹھن کپے آنے خبر نہیں انہارو مراد صحید کیا نہیں دو مراد صاحب بھی مراد چھا ہے انہارو کیا نہیں دو اہنہارو کیا نہیں دو اہنہارو عجیب و غریب گال تے شازیہ مری چاہے ہو آئے تے امران خان بلاول خان پہنی تقریف کرے مراد صحید چاہے ہو پہ شازیہ مری کو مزاک میں گال کئی ہوں دی تو بھئی تم جو کو ویٹھو یہ نگل آئے ہیں کہا ہی جو بلاول تقریف کرے تھا تو پہ شروع تھی یا نہیں تو ان گال کہ وہی ہاں دیکھا اہی کو پیریت آف او زندگی میں پارلیمنٹ میں آیا ہے دیکھا دنیا میں پارلیمنٹ میں مدر پارلیمنٹ سربی آیا ہے برطانیہ جی انہوں میں بھوگ چرچہ یہ کچھے رہی ہوں یہ سب تھی نیوان چرچل جاتا مشہور انپورو کتاب آیا ہے کترہ چرچہ ہیں جی کہ ہن پارلیمنٹ میں بھی کیا پر تھوڑی تجربے جی گالا یہ تو کچھ کہا لگا ہے پھول صاحب ہی نے صدی کے اگر جے ہکڑے بنگال میں رکھ جے ہکڑے لفظہ میں رکھ جے تب کو یہ صدیوں پر یہ کنسیلر کر سکیے تو تو کوئی تجربوں نہ ہے شاید انہیں کرے یہ صدیوں اس کے مشہور بھی تھے انتا مسئلہ بھی تھے انتا لڑائیں بھی تھے انتیوں لائلٹی جو بھی مسئلہ بھی تھے انتا بیا پیٹیا ہے گو میں لائلٹی تا ہے کتری آہے چھکار تا ہنما خود ہی جو بھائی جان آہے فواد چودری کا وین دے یہ سب علاق اکسر ہنن جا کتری پارٹیوں مٹائے آیا ہیں جی کے پرانا پارلیمنٹ ایجنز ہیں باقی رہ جی ہے مراد سعید صاحب جڑا یا واؤڈال صاحب جڑا ہنن جو مستقبل عمران خان کا سواب ہے وہ مستقبل نہیں کونے ہنن جی کو کو پولٹیکس ایس سچ تا کچھ کونے ہنن ساید ہی تا پسانو کتری ہوئیو عمران خان صاحب جی پارٹی کے وٹرن وٹرن کتری ہوئیو سو خلو تھا مندھی دا ہوتوں تا ان ان میں چو پران امید کجے تو مکت ساگر ہنن میں ماتورٹی ہندی سکھندہ تای پارلیمنٹس کی حال دیو ٹھیک علی صاحب مری مرمان علی صاحب نظرین یہ ہوئی واجے پروگرام ما مری سبارہ ملندہ سکھیں اللہ بھائی